السلام علیکم ناظرین ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں ویلکم پیکٹو دے چینل ہم لوگ جائیں گے آج فرانس سے نیدرلینڈز اور پھر جرمنی تو آئیے چلتے ہیں سفر آغاز کرتے ہیں گاڑی اگین دوبارہ چینج ہے اس وقت ویگن گولف یہ ہمارے ساتھ جا رہا ہے بیٹھا ہوا ہے دوسرا اس ہمارا مسافر جس کا نام آم ہے کیا نام ہے رائن پتاو میں نے تو پہلے بتا دیئے اور یہاں کامرہ لگا ہے میں بھی آپ کو دیکھا ہمارے کامرہ لگا ہے وہ سامنے کامرہ لگا ہے آواز صوری میری آپ کو کسو کام آری کیونکہ میں جو میک سکتے ہیں اس طرف ہے اور کامرے بڑے چوانے لگاتے بھی کامرے صرف اترائی کے اوپنے ہیں جہاں گاڑی سپید آتوماتک تیز ہو جاتی ہے ادھر شہروں کے اندر یہ چھوٹا تھا شہر ہے یا کسو بھول سکنا ہے اس کو یہ لگا ہے جی کامرہ یہ رکھیں کتا بڑا کامرہ یہاں تین لیمیٹس ہیں پچاس اسی ایک سو داس اور نوے بھی اور موٹروے پہ یہاں جو سپیڈ ہے وہ سپیڈ لیمیٹ ہے ایک سو تیس کلومیٹرز پار آور پاکستان میں ایک سو بیس ہے یہاں ایک سو تیس ہے آلماست بہت پرابر ہے یہ کامرہ کے فلیش ہو جائے تو سیدھا جو جرمانہ ہے وہ آپ کے گھر پہ آتا ہے اور آپ کو پی کرنا پڑتا ہے اور اگر آپ اس کو پہلے تین مہینے میں پی نہیں کریں گے تو ایک دفعہ آپ کو جیسے اگر ایک دفعہ جرمانہ ہے 135 یورو تو اگلی دفعہ آئے گا 270 یورو تیسے دفعہ نہیں پی کریں گے تو پھر آئے گا 370 یورو اس میں 135 اور اگر اس کے بعد بھی نہیں کریں گے تو پھر اللہ کے فضل و کرم سے آپ جائیں گے کوٹ کے اندر اور پھر کوٹ کے اندر فیصل ہوگا حالی جرمانہ نہیں آتا ہے جو لائسنس اس میں سے پائنٹ بھی کٹتے ہیں تین پائنٹ کرتے ہیں اگر آپ کی سپیڈ زیادہ ہو ٹوٹل لائسنس کے اندر بارہ پائنٹ ہوتے ہیں اور اگر آپ کے بارہ پائنٹ چلے جائیں تو آپ گاڑی نہیں چلا سکتے پھر آپ کو دوبارہ ایک سیرے سے دوبارہ لائسنس دوبارہ پاس کرنا پڑتا ہے ابھی ابھی میں نے گاڑی میں ڈالا ہے ڈیزل اس کے بعد پھر دیکھیں جائے گی لیکن اس آب میں یہ لگا تھا میں ٹوٹل مجھے دو منٹ لگے ہوں کہ ڈیزل لالتے ہوئے لیکن جو ڈیسنیشن کا ٹائم ہے وہ دس منٹ کا فرق پاڑ گیا ہے آپ بیس منٹ کا سٹاپ کریں تو ایک گھنٹے کا فرق پاڑ جاتا ہے یہ مجھے نہیں آئیسا سمجھ لگی کہ بیس منٹ کا آپ سٹاپ لیتے ہیں تو آپ کے جو ڈیسنیشن کا جو ڈیسنس ہوتا مجھے اسی کلومیٹر نظر آ رہی ہے اصل میں اسی نہیں ہے اصل میں یہ بیسیکلی یہ دیکھیں اصل میں یہ سیمٹی سکس کلومیٹر کے بے میں جا رہا ہوں گاڑی میں مجھے اسی شوکاری اس کا فائدہ یہ ہے کہ چلو کیمرو سے تھوڑی سی بچے ہو جاتی ہے پچھے دن میں ایک اور گاڑی لے کیا تو اس میں یہ سسٹم بالکل نہیں تھا مطلب اس کے اندر کو ٹائر ٹائر اوور سائز ڈالے ہوئے تھے یا کیا تھا وہ مجھے بڑا ڈال لگتا تھا اس گاڑی کو چلاتے ہوئے کیمرو کے ساتھ جو مرضی کالیں ایسی گرینری جو ہے کیونکہ یہاں بارش بہت زیادہ ہوتی ہے اور بارش کی وجہ سے یہاں گرینری ٹاپ کلاس گرینری اعلانکہ آج کال بہار کا موسم نہیں چڑھا ہے یہاں بہار کا موسم چڑھنے تھے مزا آئے تھے یہاں چکے دیکھ کے فرانس پہ جو سب سے زیادہ گاڑی چلتی ہوئے نظر آئے کی وہ پیجو برینڈ کی گاڑی ہے پیجو کی پہلے گاڑی اچھی نہیں تھی لیکن اب ان کی بڑی ٹاپلاس گاڑیاں تھیں یہاں کے جو گاؤں ہیں وہ اس طرح کی ہوتے ہیں یہ پرانے پرانے میرے خیال سے کم از کم یہ ڈیڈ ڈیڈ سو دو دو سو سال پرانے گھر بننے میں ہیں آپ کو ساتھ ساتھ ٹکنالوجی سے بھی اگاہ کرتے رہیں کہ یہ ٹرک دیکھیں جا رہا ہے اور یہ نے موڈل کا ٹرک ہے آگے مجھے اتنا برینڈ کا نہیں پتا کون سا شاید مرسیڈیز ہوگا رینالٹ ہوگا یا مین کا ہوگا لیکن اس کے آپ شیشے چک کریں دیکھیں کتے پتلے سے شیشے ہیں بیسیکل یہ شیشے نہیں ہیں یہ کامرے لگے ہیں اس سائیڈ پہ بھی کامرہ ہے لیکن ڈرائیور کو اپنے اس کے موہ کے سامنے نظر آ رہا ہے لیکن اچھی ہے کہ ہمیں پہلی دفعہ بھی دھابا ٹائپ سا ملا ہے روڈ کے کنارے وہ بھی حلال ہی ہے آج رائن مجھے کیا تھا میں نے کھانا کھانا میں نے جرمانی جا رہا ہوں میں نے جرمانی جا کے کھانا ملے گا رائن نے لیا ہے کباب کیا لیا آج کباب اور سینڈوچ لیا ہے چلو ہاں سے نکلے رائن کیونکہ ابھی اور جناب یہ ہم لوگ انٹر ہو گئے ہیں پیلجیم کے اندر یہاں پہ بھی الٹے ہیں کیا چیز وہ بوڈ جو چیز یہ جو سامنے آپ کو بوڈ نظر آ رہے ہیں جو لکھا ہوا دیکھیں الٹا لگایا ہے بیسیکلی جہاں فرانس کے اندر اور جتنے بھی الٹا لگا ہوا ہے جتنے بھی فارمرز ہیں وہ یہاں پروٹسٹ کر رہے ہیں کہ چیزوں کی قیمت ہے جو گورنمنٹ نے دیتی ہے جس چیز پر خریدتی ہے ایک تو وہ بہت کم ہے پلس گورنمنٹ نے اجازت دیوئی ہے باہر سے چیزیں آتی ہیں جو چیز مہروک سے آ رہی ہے یا باقی ملکوں سے آ رہی ہے وہ سستی بڑھتی ہیں آپ یورپین چیزوں کی جو کیمت ہے وہ آپ اس کو کمپیر نہیں کر سکتے ہیں وہ پھر ان کو جو یہاں کی بھگتی نہیں ہے ان کو سستی بیچنی بڑھتی ہیں تو اس چکر میں آگے سارے جتنے بھی ہیں ان لوگوں نے کسانوں نے جتنے بھی فیڈریشن انہوں نے کیے بائیک آٹ پچھے دنوں پیرس میں کافی لگے ہوئے تھے انگامہ کی ہوئی تھی تو ابھی میں نوٹ کرنا ہوں کہ انہوں نے جتنے بھی سارے بورڈ ان لوگوں نے روڈوں کے آس پر بورڈ کر کے لگا جاتے ہیں ایسا اتجاج کی طور پر آپ کو میں بیلجیم کے بارے میں ایک انٹرسنگ فیکٹ بتاتا ہوں بیلجیم کی اپنی کوئی نیشنل لینگویج نہیں ہے یہاں بھی فرنچ بولی جاتی ہے ان کا ایکسن تھوڑا سا ہو رہا ہے لیکن ہے وہ فرنچی دیر کے بعد ابھی میں نے دوبارہ کیمرہ اٹھایا میں نے کہا تو اسی ریکارڈنگ کریں اور اس وقت تکلیباً ساڑھے نو بچ چکے ہیں اور میں ابھی تک گاڑی چلا رہا ہوں بیلجیم ہم گھس چکے تھے اور پھر ہم نے بیلجیم کو کراس کیا ویڈیو سے نہیں بنائی کیونکہ اندیرات اندیرے میں کیا دیکھتا ہے ابھی صبح میں ہوں جرمنی کے اندر اور جرمنی میں ایک کولون ایک شہر ہے صبح کے آٹھ بجے ہیں اور سارے کے سارے ٹرکیں یہاں سے غائب ہوں گے اور ایک اور آپ کو میں انٹرسٹنگ بات بتاتا چلوں کہ یہاں جتنے بھی یورپ میں ٹرک ہوتے ہیں ان کو نا ان کی ایک لیمٹ ہوتی ہے کہ آٹھ گھنٹے انہیں ٹرک چلانا ہے اور اس کا پھر آٹھ گھنٹے کے لیے آٹھ گھنٹے آٹھ گھنٹے سامتنگ زیادہ ان کا لازمی ریسٹ کرنا پڑتا ہے کہ یہاں سب سے پہلے کریں گے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہم نے کیا کرنا کدھر جانا ہے اگر وہ بات جیسے بیلجیم میں گھر ڈیفرنٹ ہیں یہاں بھی گھر ڈیفرنٹ ہیں یہ دیکھیں ڈیفرنٹ ہیں یہ کٹے 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 سے بنے ہوئے ان کے پیچھے لکڑ کا فریم بنا ہوئے بسی کے لیے یہ دیکھیں یہاں کتنے پیارے قسم کے نظر آ رہے ہیں ونویل ساریل چاہ رہے ہیں ابھی بہت کم نظر آ رہے ہیں اس سے پہلے اتنے زیادہ تھے کہ میرا دل آئے گھڑی روکوں لیکن جگہ نہیں تھی ویڈیو میں اس نے نہیں منا سکتا کیونکہ جو گوپرو ہے مجھے نہیں سمجھ رکتی جب کو بھی ویڈیو بنانے ہو یہ ایک گوپرو مسئلہ نہیں ہے جس طرح گوپرو ہیٹ اپ ہو رہا ہے گوپرو ہینگ ہو رہا ہے اگر آپ لوگ بناتے ہیں تو پلیز گوپرو نہ لیجے گا ڈی جائی کا ایکشن ڈی جائے گا ابھی میں گاڑی کو بہت شہر آ رہا ہوا کیونکہ میں بائیک اٹھا رہا ہے گوپرو کے اندر سے آواز ہی آنا ختم ہو جاتی ہے میں اپنا خوصہ بھی دکھا رہا ہوں لیکن جگہ گزر کی آکے جگہ آتی اوکے جی ابھی تک ہم لوگ نیدرلینڈ نہیں پہنچا لیکن نیدرلینڈ کے راستے میں تقریباً ایک گھنٹہ بیس پونڈ آملو پاں وہاں پہنچ جائیں گے اور پورا دن ضائع کرنے کا جو مقصد تھا اور جو یہاں ہمارا ایک آنے کا ایک تو مقصد ہے سیر کرنا اور دوسرا مقصد جو تھا جو کہ مین پرس ہمارا گھر سے نکلنے کا وہ یہ تھا کہ میں پاس ایک گاڑی ہے اسکوڈا پچھے دنوں برف پٹی تھی تو اس کی ساری چیزیں جو تھی نا آگے سے لائٹیں تو میں نے خیر نہیں لے لی تھی اس کا بمپر اس کا فینڈر اس کا پچھلا دروازہ اس کا ریڈیٹر کی سپورٹ سب کچھ ٹوٹ چکا تھا تو چیز جو ہے نا وہ جنون پینٹ میں ہونی چاہیے مزہ آتا ہے اچھا اچھی لگتی ہیں تو مجھے پورے فرانس میں وہ چیز جنون پینٹ کی نہیں ملی تھی لہذا میں جرمنی آیا ہوں جرمنی سے میں نے یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا بمپر اور اس کے نیچے پڑھا ہوا ہے فینڈر یہ ابھی ہم نے خرید لیا اور دروازہ لینے میں ابھی جہاں سے جا رہا ہوں پیبا کہہ رہا ہوں نیدرلینڈ میں نیدرلینڈ کو ایسے پیبا کہتے ہیں انٹر ہونے والے ہیں نیدرلینڈ کے اندر فرام جرمنی کل صبح سے ہم نے دوپ نہیں دیکھی اور بڑا اچھا موسم ہے لیکن تصویروں میں تھوڑا سا وہ لگ رہا ہوگا دکھی دکھی سا نیدرلینڈ ڈچ لینڈ ٹو نیدرلینڈ ٹھیک ہے جی یہ آگے بورٹ جی نیدرلینڈ ریان کا ہے کنٹری نمبر 23 یہاں گاڑیوں کی موٹر وے سپیڈ لوکل سپیڈ ہے 100 اور موٹر وے کنٹری نمبر ہر طرف گاڑیوں کی نمبر پیٹ ہیں ییلو تو ایسے لگتا ہے کہ ہمنا کراچی آگئے ہیں اچھا نیدرلینڈ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلو کہ نیدرلینڈ پورے یورپ میں یہاں سب سے جو پیاری بہنسے پائی جاتی ہیں وہ نیدرلینڈ کے اندر پائی جاتی ہیں خوبصورت نسل خوبصورت نسل کے جانور یہاں بھی جام لوگ ٹرول کر رہے ہیں اس جگہ پہ بھی مجھے زیادہ تر گوڑے بھیڑیں اور بہنسے نظر آ رہی ہیں فارمز ہیں پورے پوری یہ دیکھیں گوڑوں کا فارم ہے لوگوں نے شوکیا رکھے ہیں رائن یار اتنی خوبصورت روڈ اور یہ ایک آٹو سکرپ یارڈ کی طرف راستہ جا رہا ہے راستہ دیکھیں آئے ہائے 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 چلیں آج آپ کو ہم سکرپ یارڈ بھی دکھاتے ہیں کہ یہاں کے سکرپ یارڈ ہوتے ہیں میں نے اصل میں یہاں سے بات وہ ایک پارٹ ہے وہ میں نے ایک آرڈر کیا ہے اس کے پیسے دیئے میں بس میں نے اس کو پک اپ کرنا ہے یہاں سے اٹھانا ہے یہ دیکھیں جس کو اتنا تو مجھے نہیں سمجھا گئی لیکن آگے لکھا کہ فیڈ سمجھ لیکن ان کو کھانا کھلانا منا ہے رائن اس کو بولتے ہیں کیا پتا کچھ کو 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 یہ تو اس نہیں ہے کو کو وہ کیا وائٹ والی ہے رائن وہ وائٹ والی کیا چیز ہے خرگوش نہیں بڑا تھا نہیں پھر کیا چلو جی آج ہم چلیں یہاں پہلے اپنا سمحان اٹھائیں اور پھر ہم دیکھیں کہ ہم نے آکے کیا کرنا ہے کیا جانا ہے رائن مجھے کہہ رہا ہے کہ اس نے جانا ہے ایمسٹر ڈیم اور سچی پوچھو میرا بھی بڑا دل کا رہا ہے ایمسٹر ڈیم جانے کو کچھ کو صرف کچھ ایمسٹر ڈیم ایمسٹر ڈیم موسیقی اس بندے سے میں نے گھاڑے کا پائٹ پوچھا ہے تو کہتا ہے کہ آپ نہ جا کے خود کہتا ہے جا کے خود دیکھ رہے ہیں یہاں نام ہے پس فابیہ یہاں کھڑی ہو گی جو مجھے گھاڑی کا سمان چاہئے ہیں آپ مجھے اللہ کے بندوں مجھے پتاو رہا رہن. اپتا بڑا کارس میں زندگی میں نہیں دیکھا آج تک. یہ حق ہے میں آپ کو نظر کاؤ. کیمرا مرسلیز اوپر ابھی تب پولو چاہتا ہے پولو اور کیا دی بوت ہیں اسے واپس موڑو اب اس لائن میں آجو ابھی ہمیں لائن چینج کرتے ہیں اس پوری پوری جو لائن ہے یہ بیم ڈویو کی لائن ہے بھائیو ابھی ہم لوگ پہنچ گئے ہیں ایمسردام بکنگ ڈاٹ کام سے ایک ہوتل بک کر لیا ہے پہلے میرا دل تھا کہ میں سینٹر میں بک کروں لیکن جب سینٹر میں بہت چلا وہاں پارکنگ نہیں تھی ہوتل ملا ہے تھوڑا سا سینٹر سے باہر ہے پارکنگ فری ہے اس مندل میں نے کہا ٹھیک ہے ایسے کر لیتا ہے اوکی کمرہ میں مل گیا ہے ایسے چلیں یہ کمرہ ہے ساتھا سا کمرہ سمپل سا ہے اچھی ہے ساپ سو تریسی ہے جا رہے ہیں کھانا کھانے اور اس کے بعد پہ تریکھتے ہیں ایمسردام کا چھوٹا سا پور مارت ہے یہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہو تو یہ ایک کنال ہے اور اس کے اندر کشتیاں کھڑی میں ہیں کشتیوں کے اندر یہاں لوگ رہتے ہیں کچھ لوگ رہتے ہیں کچھ لوگ نے ریسٹورنٹس بنایا ہے اب ایسی ہم چھوٹا سا چکل لگا رہے ہیں ایمسردام کا انٹرنل جو چھوٹی گلی ہیں تو کھانا یہ ذکر یہ کونسی کمپنی گاڑی رہے ہیں ایمسردام سے خوش آمدی ناشتہ کر رہے ہیں یہ ہم نے رات کو لیا تھا لیکن یہ بھائی جان سو گئے تھے اور ایک پیزہ کھا نہیں سکتا آپ باہر کا بیو چک کریں اب بھی آپ کو باہر جا کے بیو بھی دکھاتا ہوں اور ادھر آ سینا یہاں سے تھوڑا دوری ائرپورٹ سے جہازوں کے بعد کافی آ رہی ہے اندر کمرے میں تو نہیں آ رہی ہے لیکن اس جگہ پر جہازوں کے بعد آ رہی ہے ایمسردام کے آس پاس جنرلی در لینڈ کی خوبصورتی ہے وہ دیکھتے ہیں اس کو جا کے ایکسپلور کرتے ہیں چلیں اپنی گھڑیوں کرتے ہیں سٹارٹ اور کرتے ہیں اسپنے سفر کا آغاز ہی چلیں سفر کا آب جید ہی آتی ہے سایکھلوالے کی پرارٹی ہے نمبر وان ایدر اور یہ دکھاو رہا ہے یہ دیکھیں کیسے لوگوں نے گھر بنائے میں اور ایم سیڈ آئے میں حصہ کی کئی سو کنالز ہیں میں مراک کے علاوہ کئی سو کنالز کی بات کر رہا ہوں ہر گلی کے اندر جیسے وینیس تو بہت چھوٹی چھوٹی ہیں اس میں بڑی بڑی کنالز ہیں اگر آپ کو یہاں پانی ویارہ نظر آ رہا ہے اور ابھی ہم جا رہے ہیں جو پرانے زبانے کی یہاں ہوتی ہیں ایک پانی ویارت پانچکی ہوتی ہیں اس کو کیا بولتے ہیں وینڈ میل بول لیں مجھے نہیں پتا کیا بولتے ہیں تو ابھی ہم ادھر بہت دیکھنے جا رہے ہیں ابھی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں یہ جس جگہ میں بات کر رہا تھا یہ دیکھیں اگر آپ کو دور فار اگر نظر آ رہی ہیں یہ وینڈ میلز ہیں اس طرح کی یہاں نیدر لینڈ میں ایمسٹرڈیم میں ایسی دو سو ہوتی تھی دو سو فنکشنل ہوتی تھی لیکن اس وقت ابھی صرف یہ رہ گئی ہیں پانچ جوکیاں جو فنکشنل ہیں اور ان لوگ نے اس کو بس پریزرگ کیا ہے لوگوں کے لیے اوپن ہے پورے ایمسٹرڈیم میں ہر جگہ آپ کو یہاں پانی ملے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو لیول ہے اس کا سمندر کا لیول کافی سیم ہے تو اس ویسے پانی کتنی نکاسی ہوتی نہیں ہے اور پانی اس پورے علاقے میں رہتا ہے اور اس مندر سے تہ زیادہ دور ہے بھی نہیں ایمسٹرڈیم اور پورے علاقے میں پانی ہے چھوٹی چھوٹی نائرے بنی ہیں گھروں کے پیچھے نائرے بنی ہیں ان میں کشتیاں کھڑی کی ہیں بڑی مزے کے جگہ ہیں تو آئیے چلنے سے اس کے پر چڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہاں سے ہمیں کیا نظارہ دیکھنے کا ملتا ہے ابھی دیکھیں یہ کس بانے میں کھیت ہوتے ہوں گے ہو سکتا بھی چیزیں لگتی ہوں اب آگ بڑی تیز ہے در لوٹے لوٹے سے پل بنے میں بڑے خوبصورت قسم کے اور یہ دیکھو رہا ہے یہ جو ہے نا پرانے پنکھا جو ہے اسی زمانے کا ہے اور لکڑ کا بنایا دیکھا ہے یہ پنکھے پر سارے ساری لکڑی رکھی گیا ہے یہ گھمتا تھا پھر اسے پانی گھمتا پھر اسے پانی کو آگے چلاتے تھے کیونکہ پانی کے ہاں فلو بہت کام تھا در کے اندر ایک نام میزیوم سا بنایا ہے کسی میں چیز بنانے کا طریقہ تا رہے ہیں کسی میں بتا رہے ہیں پرانے زمانے لوٹے بڑی کیسے بنایا کرتے تھے چلو جی ہمارے پیچھے دیکھیں آس پاس دیکھیں آپ لوگ وہ رہی ویڈمیلز اور یہ رہے ہم اور ابھی ہم لوگ اس لکت ہے اس جگہ کے نام ہے زانس اس جگہ کے نام ہے زانس اور وہ سامنے ہمارے اس طرح اگر آپ لوگ کو نظر آئے گا وہاں ہے زانس کا میوزیوم اب اللہ کریں میری باز آپ کو ٹھیک آرہی ہو گوپروں کو ساتھ میک لگا ہوئے لیکن اس نے دھوکہ دے دی پر پر ہنگ ہو جاتا ہے آرہ! 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 ASAO! اس کے لئے بس دایے af آرہ! موسیقی 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 چینی کی یہاں تھا ہم دو کپ ڈال لیتے ہیں پانی کے ایک کپ ساری زبانیں لکھیں گے عدید ہو لکھیں کرگستانی میں اردو لکھئے گئے اگر گو تو کاؤنٹر فارہ ہارٹ ہارٹ مکس کولڈ مزے گیا ہارٹ چوکلیٹ چیز ایکسپیرینس ٹیسٹنگ اینڈ شاپ یہاں یہ گھر ہیں یا یہ دکانے ہیں نہیں گھر نہیں ہوں گے مرزیم کی درہت ہے مرزیم وہ اس جانگاڑی نہیں کھٹی کی اس کے سامنے ہے وہ اس طرف ہے یہاں لکھا ہے چیز ایکسپیرینس ٹیسٹنگ اینڈ شاپ باہر بہتلے لکھیں ہیں ان لوگوں نے چیز کے ڈبے رکھیں ہیں اور اندھر دیکھتے ہیں یہاں کیا ہے مرحب باپکم برکل جو پرانے دوانے کے ان کے اپنے جو وہ پور بوٹیاں بنی ہوئے ہیں ان لوگوں نے سارا بنایا ہے ان کی انچین رسائیکل ہے بکریاں نکلیاں لیکن دودھ کے ڈبے پڑے ہوئے ہیں بہتلے لیکن سپیکروں سے ہنڈی ہوئے ہیں بندہ دکھایا ہے اور جو کہ دودھ مکار رہا ہے اور آوازیں بھی آرہی ہیں دودھ مکار لے گی لیکن سپیکروں سے ہنڈی ہوئے ہیں آگے یہاں میں فرد دکھائی ہوئے ہیں کہ کاؤ کی ایسے ہوتی ہے گوٹ کی اس طرح ہوتی ہے اور شیپ کی ایسے ہوتی ہے ایسے ہوتی ہے ایسے ہوتی ہے یہ بھی وہ ہے یہ چڑھاو ہے کاؤ کا ینگ شیپ کا روزمیری گوٹ گولڈ ینگ گوٹ ہنی تین ہرپز گارلک بڑی مختلف قسم کی پڑے میں چیز یہاں اور کیمتیں ان کی تقیبن سترہ یورو پندرہ یورو اٹھارہ یورو کا جو ہے ساڑھے تین سو گرام مل رہا ہے چاہتے ہیں ٹریو اوڈ چیز کاؤ ایکسٹر اوڈ گولڈ ایکسٹر اوڈ یہ ان کو لوگوں کو پتا ہے جن کا صحیح چیز کا ٹیسٹ پتا ہو نائن یہ دیکھو کیسا چیز ہے ایک کس کلر کا چیز ہے ہوتا ہے ہائٹ ہائٹ یہ ریڈ والا کونس ہے ریڈ پیسٹو ٹریو ہولینڈ یونگ گوڑ کا مزیک ہے کوئی یونگ شیپ کا چینز کرتے ہیں اٹھاؤ رہین ہاتھ آئی کرو بھائی کی دکان سے ہم لوگ بائر آئے ہیں اور بائر آکے بڑی خوبصورت قسم کی یہ دیکھیں بکریاں کھڑی ہوئی ہیں اس کو اور کوئی جگہ نہیں ملی کھڑی ہونے کے لیے یہ کتنی سائز میں چھوٹی دیکھا رہے ہیں چھوٹی اور موٹی کتنی ہے یہ کوئی اور نسلینڈ کی لیکن بڑی اداس ہے بول نہیں نہیں ہاں وہ الکیسی بولی ہے نا جتنی تم شراتے کرتے ہیں تمہیں اس سے بھی بڑا جوتہ پڑنا چاہیے بہر سے دیکھیں انہوں نے مختلف رنگوں کے مختلف جوتے لگائے میں جوتوں میں انہوں نے بھول بھی لگائے میں نسلی تو نہیں ہوگا ہے نا نگ نہیں ہوتے جو لیکن رانی نرم ہے یہ دیکھیں پر ہاللینڈ کے بنائے میں ہاللینڈ وینڈ مل ہاللینڈ وینڈ مل چلیں جی یہاں سے نکلنے کا وقت ہوتا ہے اور اس خوبصورت ہی جگہ کو کرتے ہیں خیر آباد بڑا نولیج بھی ملے وینڈ ویلز کیسے چلتی ہیں جوتے کیسے بنتے ہیں چیز کیسے بنتا ہے یہ ہم نے دیکھ لیا اور یہ ہی چین چارچیں یہاں بڑی مشہور ہیں تو آئیے چلتے ہیں اگلی ڈیسینیشن کی طرف اس طرف دیکھیں تو سمندر کا جو لیول ہے وہ اونچ ہے گھرنوں کے لیول نیچے رائن نوٹ کی ہے گھر نیچے ہے سمندر اوپر ہے تو تب بھی اس کو بچانے کے لیے گھرنوں سب کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ بند بنایا یہ اونچی جگہ سے بنایا موسیقی